شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رہم کرنے والا ہے میں یہاں پہ اور اپنی ٹیم کے ساتھ موجود ہوں دار السکون جہاں پر وہ ایسے بچے جن کے ذہنی اور جسمانی امراض سے آراستہ نہیں ہے جن کے ہاتھ نہیں ہے کسی کے ذہنی دباؤ کا شکار ہے یہ ویل فیر ٹرس انہی بچوں کو پالتی ہے اور بڑا کرتی ہے میں یہاں پہ زیڈ ایس کے تحت پہنچا ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں یہ اس کے فاؤنڈر زیڈ ایس کے فاؤنڈر راہیل گفار اور میرے بالکل سیدھے ہاتھ پہ کھڑے ہیں کو فاؤنڈر سفیان ہمارا یہاں آنے کا مقصد نہ صرف ان بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزارنا نہیں ہے بلکہ یہ آپ لوگ کو بھی پیغام پہنچانا ہے کہ اگر اس جیسے ہم جیسے نوجوان اگر یہاں پہ آ سکتے ہیں تو شاید آپ بھی آپ بھی یہاں آ کر اپنا کچھ اپنا وقت ان بچوں کے ساتھ صرف کریں تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہ صرف کامیابی کچھ بڑا بننے میں نہیں ہے بلکہ ان بچوں کے ساتھ رہنے میں ان بچوں کے ساتھ وقت گزارنے میں ان بچوں کے ساتھ آپ کھیل کے تو دیکھئے ذرا بات کر کے دیکھئے ان کے معصوم چہرے تو دیکھئے آپ کو تب اندازہ ہوگا اگر ہم جیسے نوجوان یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم ان بچوں کے ساتھ اپنا تھوڑا سا قیمتی وقت ان کے ساتھ اگر صرف کریں تو شاید ان کے لئے بہت اچھا ہوگا اس عظم کے تحت کہ ہم لوگ یہی کام ہر ارگنائزیشن میں جا کے کرتے رہیں گے اور ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ ہم جیسے نوجوان اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں اس کشمہ کشمہ ہم لوگ گم ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کو کیا کرنا ہے ہم لوگ کامیابی کے پیچھے اتنے پیچھے پڑھ جاتے ہیں کہ ہم لوگ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں اگر ہم لوگ تھوڑا سا اپنا ٹائم ان کے ساتھ صرف کریں تو شاید ہم لوگ کو اللہ کی طرف سے اور زیادہ کامیابی ہو میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ ہم لگوں کو آپ لوگ کو پتہ ہیے موجود ہیں دارالسکون اور میرے ساتھ موجود ہیں زیڈ ایس کے فاؤنڈر فراج جو جھوٹ بولتے ہیں لیکن اگر آپ کو سیکھنا ہے کہ کوئی سچ بول سکتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں آئے اور ان بچوں سے سیکھیں کہ سچ کیسے بولا جاتا ہے میرے ساتھ موجود ہیں رائیل گفار جانتے ہیں ان کا اظہار جی رائیل سلام علیکم بیٹھا کیا نام ہے آپ کا ایبان سیاں آپ ادھر بیٹھا کچھ کہے تھوڑی تھوڑی رہے ہیں آپ کو آپ بتائیں تو ہم بھائی یہ بچی بڑی کنفیوز رہا ہے ٹھیک ہے یہ ڈر رہی ہے بتانے میں جیسا کہ جس طریقے سے اس کو یعنی پتہ نہیں کس پریشانی میں ہے یا کیا ہے یہ بہت گھبرا رہی ہے اس نے اپنا نام تو بتا دیا ٹھیک سے لیکن یہ اور کچھ بتاتے ہوئے ایک دم نا نا کر رہی ہے بیٹھا بتا دو ہم آپ کو کچھ کیا تھوڑی رہے ہیں کہاں سے آئے ہو آپ آپ کو چیز مل گئی آپ کو اور کچھ کھانا ہے آپ کو کوئی ڈاٹتا تو نہیں ہے یہ سب کچھ صحیح جواب دے رہی ہے لیکن یہ بتانا چاہ رہی ہے لیکن یہ کنفیوز رہے خیر اللہ پاک ہم لوگوں کو سبر دے اور ان لوگوں کو بھی سبر دے یہ اگر کسی کو زندگی کا مطلب سمجھنا ہو ہم باہر تو اپنے سارے شوق پورے کر لیتے ہیں اچھا کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں پر ان بچوں کو تو آپ یقین کریں کہ دو روپے کی ٹوفی کی کیا اہمیت ہے لیکن یہاں دو روپے کی ٹوفی کے پیچھے یہ بچے ایسے ہو ہوئے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے میرا دل اتنا دکھا ہوا ہے اتنا دکھا ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں آپ نے ابھی اظہار جانا ہمارے فاؤنڈر کا ہمارے زیڈیس فاؤنڈر کا رائل گفار کا اب چلتے ہیں اوپر جا کے دیکھتے ہیں ہمیں تو نیچے ہی اتنے اچھے بچے مل گئے ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے کہیں اور ہی جگہ پہ آئے ہیں دیکھتے ہیں اوپر جاتے ہیں کیا ہوتا ہے میں ہماری ٹیم کے ساتھ اوپر چلتے ہیں آئے موسیقی موسیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں ملد دیکھنے میں تو یہ میری بلکل ماں جیسی ہیں اور میں ان کو آج سے اپنی ماں ہی سمجھوں گا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا کیوں آئیں کیسے آئیں کیا وجہ تھی ان کی میرا ابو نے دست ہو رہا ہے ہمارے بابی آپ کی قدمت کرتی ہے چیزیں رہتی ہیں برکی خلونے اور بچوں کریے مچائے گلے بال لاتی ہیں درمے رکھتے ہیں اور میرا بھائی لوگ دوٹی پہ چلے جاتے ہیں کام پہ سمالہ اللہ کوئی نہیں رکھتا ہے کبھی کبھی پیکنک پہ لے جاتی ہیں ہاکس پہ لے جاتی ہیں کارڈن دے جاتی ہیں کیا وجہ کیا مطلب آپ کو یہاں کیوں آنا پڑا؟ یہ آنا پڑا میرا بو نے داخل کیا ہے بہت سال ہو گئے میں کوئی سترہ سال ہو گئے سب چیزیں بہت سال ہو گئے موسیقا 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 اب میں ان لوگ سے ہی جو زیادہ ویل فیر کی تبسط سے جو ہم لوگ یہاں پہ آئے میں اب میں ان کے جو فاؤنڈر ہیں راہیل کفار اور کو فاؤنڈر جو ہیں سفیان اب میں ان سے بولوں گا کہ یہ اپنا کچھ بتائیں کہ ان کو کیسا لگا کیسا نہیں لگا کیا یہ اب دوبارہ یہاں آنا چاہیں گے کہ یہی نہیں سب اور دوسری جگہ بھی جانا چاہیں گے بس کچھ آخری الفاظ اس کے بعد پھر ہماری بھی یہاں سے رہوانگی ہے کیوں نہیں آنا چاہیں گے اس جگہ تو یہ ہمارا فرسٹ ٹائم نہیں ہے بہت دفعہ ہم آ چکے ہیں اور مزید آئیں گے بھی اور دوسری جگہ بھی جائیں گے سہت دے اور تندرستی دے انشاءاللہ ہم یہ کاروان جاری رکھیں گے یہ آج سے جاری ہوا انشاءاللہ یہ زندگی بار جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ اللہ پاک بات حمد شہروز بھائی میں تو صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ایک تو پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ میں نے اور رحیل بھائی نے اگر ایک کام شروع کر رہا ہے ہم لوگوں نے ایک چیز سوچی تو میرا خیال نہیں ہے کہ ہم دو اگر ہوتے تو ہم لوگ اس چیز کو آگے بڑھا سکتے تھے اس پر کچھ کام کر سکتے تھے تو آپ لوگوں کا سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا کہ میں آپ سب نے ہمارا ساتھ دیا اسی چکر میں صرف اسی وجہ سے کہ ہمارا ٹیم میمبر بھی نہیں آیا جو ٹیم میمبر بھی ہے ہمارا ساتھی بھی ہے اسامہ وہ صرف اسی وجہ سے نہیں آیا کہ اس کا دل بہت کمزور ہے وہ یہ چیزیں دیکھ کے اپنے آپ کو نہیں برداشت کر سکے گا اپنے اپر یہ ساری چیزیں آوی ہو جائیں گی اس کے اپر شکریہ میرے ساتھ زیڈ ایس کے فاؤنڈر کو فاؤنڈر دونوں موجود ہیں اگر میں ان کا ذاتی رائے میں نے ان سے لی ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر کسی کو انسانیت دیکھنی ہے تو وہ یہاں آکھے دیکھیں اگر کسی کو کوئی اچھا کام کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے یہاں آنے کا قدم اٹھائے اور انہوں نے یہ تک کہا کہ ہم لوگ کامیابی کے لیے بہت دور تک جاتے ہیں بہت ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں کہ کامیابی مل جائے لیکن اللہ کے نزدیک اور ہمارے نزدیک بھی یہ کامیابی سے بھی ہے ان بچوں سے آگے ملیں ان بچوں کی خواہشات جانیں ان بچوں کے ساتھ تھوڑا سا اپنا وقت گزاریں میں بس آخری الفاظ کہوں گا اس کے بعد ہم بھی اقتدام وزیر کریں گے افرادوں کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اللہ حافظ ملت کے مقدر کا ساتھ تھا ملت کے مقدر کا ساتھ تھا